آج الیکشن کمیشن کا کیس تھا جو کہ کہا گیا تھا کہ ہم اس کو آگے اس کا ٹرائل چلائیں گے ڈیالا جیل میں آج خان صاحب اور فواد چودی صاحب پہ فرد جرم آئے دونی تھی جو کہ نہیں ہوئی اور انیس تاریخ اس کی ڈیٹ انہوں نے ڈال دی ہے سب سے پہلی بات میں آپ یہ کہنا جاؤں گی کہ میں ایزن اہلیہ مجھے کافی دشواری کا سامنا تھا جو میں اتنا لمبا چل کے اندر گئی ہوں اور اس کے بعد پھر مجھے پورا اندر لے جایا گیا ہے تو ایٹ لیس خواتین کو ڈی آئی جی صاحب یا آئی جی پریزنس کو اتنا پرمیشن یا ای سی بی کو ہمیں دینی چاہیے کہ خواتین کی گاڑی اندر جانی چاہیے اور دوسرا سب سے پہلی بات یہ کہ آج ایک بہت حیرانکن بات ہوئی ہے کہ میں نے زندگی میں پچھتر سال کی اگر آپ ہسٹری پاکستان کی پڑھیں تو میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی انسٹیٹیوٹ خود اٹھ کے اڈیالہ آ رہا ہے ٹرائل سننے کے لیے جو کہ آج خان صاحب اور فوات کا تھا سارا کا سارا انسٹیوشن آپ کے جاجز آپ کے ممبرز وہ سارے کے سارے اڈیالہ آئے ہیں میرے خیال سے تو اس کو ہم وہاں پہ بھی پیش کر سکتے تھے فوات صاحب کو لیکن ایسا نہیں کیا گیا اور اب دیکھتے ہیں کہ انسٹ تاریخ کو فرد جنوی آئیت کرتے ہیں یا نیکسٹ پیش ہی ڈلتی ہے ابھی اس کا کوئی پتا نہیں ہے میڈا فرد جنوی آئیت کیوں نہیں ہو سکی میڈا فرد جنوی آئیت کیوں نہیں ہو سکی آج انہوں نے نہیں کی ہے آگیومنٹس ہوئے ہیں تو انہوں نے ڈیٹھ دی 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 ہے ہمیں انسٹ تاریخ نہ جی جی میری ملاقات ہو گئی ہے فوات صاحب سے نہیں وہ ان کا رویہ ہی ٹھیک نہیں ہے ابھی بھی وہ جب نکلے ہیں تو اس کے بعد ہی وہ سو تھریٹننگ کہ میں آپ کو کیا بتاؤں لیکن آئی ویل ٹیک ہیم ٹو دی کوٹ اگر یہ باز نہ آئے اس طرح کی حرکتوں سے کہ دیکھیں ہر کسی کا اپنا ایک رائٹ ہوتا ہے لیگل رائٹ ہے میں ان کی اہلیاں ہوں میرے سے ان کے دو بچے ہیں میرا اپنا لیگل رائٹ ہے وہ بھائی ہیں اگر وہ اس کے اندر لائر ہیں ان کا الیدہ ایک اپنا رائٹ ہے ہم کسی کا رائٹ بے ٹرین نہیں کرتے اور میری ایسی ایز ای پروفیشنل اگر آپ دیکھیں تو میرے کبھی بھی آپ کو میری طرف سے کوئی تک کلامی نہیں ملی ہوگی پھر میرے کہہ سے ان کو ڈسکس کر لیں ہم نہیں نہیں کوئی بے بنیاد نہیں ہے ابھی بھی ان کی ان کی جو ابھی بھی ان کا جو آرٹیٹوٹ تھا وہ آن ایکسیپٹیبل تھا فواد صاحب بھی وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے اور سب نے وہاں پہ ان کا تماشا دیکھا ہے لیکن انی ویز ہم اس کے پر بات نہیں کرتے it doesn't matter i will have my own council دیکھیں اس کے اوپر تو وہ ہی آپ کو بہتر بتا سکیں گے کہ ان کی آگے کیا سٹارٹیجی ہے لیکن آج میں official announcement کر رہی ہوں کہ فواد صاحب election لڑیں گے جیلم سے اور میں ان کی campaign کا آغاز کرنے لگی ہوں کل سے اور میں جا کے وہ جیل میں ہوں گے اور campaign ان کی اہلیہ کریں گی حبا فواد انشاءاللہ جیلم سے اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ نا اہل کرتے ہیں یا آگے کیا ہوتا ہے وہ تو ابھی decide ہوگا یہ ہم decide کریں گے ہاں جی کٹھے بیٹھے ہوئے تھے سب لوگ لیکن انہوں نے مجھے آگے نہیں بیٹھنے دیا جہاں پہ ساری بہنیں بیٹھیں ہوئی تھی جہاں پہ ان کی اہلیہ خان صاحب کی بیٹھیں ہوئی تھی جہاں پہ ساری خواتین تو مجھے انہوں نے پیچھے بٹھایا مجھے آگے نہیں جانے دیا لیکن میں نے پھر بھی بات کر لی لیکن ٹھیک تھے اندر الحمدللہ اللہ پہ یقین رکھیں اور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بہتر ہوگا میں نے آپ کو یہ بات کہی ہے کہ ابھی صرف ہم نے کیمپین کا آغاز کی ہے میں نے جو کہ ہم جیلم کی عوام کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم بالکل مقابلے میں ہیں جب تک ہماری نا اہلی کا فیصلہ نہیں آتا اور فواد صاحب کے ٹکٹ کے اوپر کوئی اور فیملی کا ممبر نہیں لڑے گا لیکن کیمپین ان کی محران کروں گی یہ decide ہوگی ہے وہ پھر رد عمل جی ہم decide کریں گے کہ کیا ہوتا ہے جی جو فواد صاحب کہیں گے اس کے اوپر پھر ہم جلیں گے ایک ایک کر کے کرنے وہ مافی دیکھیں ریجیکٹ ہوئی ہے تو ٹرائل چلایا ہے نا انہوں نے جب آپ کی مافی accept نہیں ہوئی تو case ختم ہو جا آگے نہیں جانے دیا میں بھی ابھی شاید پہلا ٹرائل تھا دیکھیں میں کسی پہ الزام نہیں لگاؤں گی they were very kind with me انہوں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کیا کہ میں کہوں کہ جی بہت انتظامیاں بہت برا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن next time کر دیں گے ساتھ ہم نے کھڑے ہو کے بات کر لی پہلے cases میں فیصل چودی صاحب آپ سے رابطہ کرتے تھے cases کے والے سے آگاہ کرتے تھے جی جی میں ان کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے تو I mean legally ہم ہر چیز discuss کرتے ہیں نا کہ آگے لائے عمل کیا ہونا ہے کس طرح ہم نے چلنا ہے ہماری strategy جی کیا ہونی ہے تو everything is decided اور decide ہوتا ہے جب ہماری ملاقات ہوتی ہے جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے جی لام لیکن تیار ہو جائے election campaign کے لیے ہماری ملاقات ہوتا ہے ہماری ملاقات ہوتا ہے